اسلام علیکم ہیومن بینز کی یہ نیچر ہے کہ وہ زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری لائف ینگ دکھنا بھی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جن پر عمل کر کے ایجنگ کے پروسیس کو ڈکریز کیا جا سکتا ہے نمبر ون سموکنگ اور الکوہل پری میچیور ایجنگ کی سب سے بڑی کاؤس ہے سگریٹ سموکنگ لنگز کینسر اور لنگز کی دوسری حامفل ڈیزیزز کو ڈریکٹلی کاؤس کرتا ہے سموکنگ اور الکوہل سے اپنے آپ کو پریوینٹ کر کے ایجنگ کے پروسیس کو ڈکریز اور ایج کو امپروف کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو اچھی نین ہماری فیزیکل اور منٹل ہیلتھ کو منٹین کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے گوڈ سلیپ، ہارڈ ڈیزیزز، سٹراک، ڈپریشن اور اوبیسٹی وغیرہ کے رزق کو ریڈیوز کرتی ہے نمبر ٹری فیٹی فوڈ کا زیادہ انٹیک، اوبیسٹی اور ہارڈ ڈیزیزز کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو زیادہ تر فیٹی اور جنگ فوڈ کھاتے ہیں وہ بہت تیزی سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا شکار ہوتے ہیں ڈائیٹری گائیڈ لائنز فور امریکنز کے مطابق وہ لوگ جو فروٹس، ویجیٹیبلز، لین پروٹین، گرینز اور لو فیٹی ڈائیٹ زیادہ اماؤنٹ میں انٹیک کرتے ہیں وہ نارمل پاپولیشن کی نسبت زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں پوائنٹ نمبر فور ہماری باڈی سٹریس سے بہت جلدی ایفیکٹ ہو جاتی ہے زیادہ سٹریس لینا ہماری باڈی میں پری میچور ایجنگ اور رنکل سے لے کر ہائیر رسک والی ہارڈ ڈیزیزز تک کاؤس کروا سکتا ہے ڈیفرنٹ ریلیکسیشن ٹیکنیکس، ایکسرسائزنگ اور ایڈیکویٹ سلیپ ایسے فیکٹرز ہیں جو باڈی میں سٹریس کے لیول کو کم کرواتے ہیں سٹریس لیول ڈگریز ہوتے ہی آٹومیٹیکلی ایجنگ سلو ہو جاتی ہے اور ہماری ایج امپروف ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر فائف زیادہ امانٹ میں واتر ڈرنکنگ ہماری باڈی میں انرجی لیولز کو بڑھاتی ہے اور برین فنکشننگ کو بھی امپروف کرتی ہے ڈیفرنٹ سٹریس سے یہ بات بھی پروف ہوئی ہے کہ پلینٹی آف واتر ڈرنکنگ ایجنگ کے سائن کو ریڈیوس کرتی ہے اور ساتھ میں سکن کو بھی ہیلڈی بناتی ہے پوائنٹ نمبر سیکس وہ لوگ جو اپنے ٹیٹس کا خیال نہیں رکھتے ان میں گم ڈیزیزز کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں گم ڈیزیزز ان میں ہر ڈیزیز، ٹراک اور بیکٹیریل نمونیا وغیرہ کاؤس کرواتی ہیں اسی لیے ماؤت کی پروپر کیئر بھی بہت امپورٹنٹ ہے اپنے ماؤت کی پروپر کیئر کر کے ایجنگ کے پروسیس کو لیس کیا جا سکتا ہے پوائنٹ نمبر سیون ہماری سکن ہماری باڈی کا لارجسٹ آرگن ہے سکن کا پروپر خیال رکھنا ہماری ہول باڈی کے خیال رکھنے جیسا ہے کیونکہ سکن نے ہول باڈی کو کور کیا ہوا ہے سکن ٹیمپریچر ریگولیشن، سینسیشن اور ایمیونٹی وغیرہ میں انوالو ہوتی ہے سکن کی کیئر کے لیے ہمیں سن سکرین، پروٹیکٹیو کلاثنگ، سکن کینسر سکریننگ اور ہائیڈریشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے سکن کی کیئر ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہماری ایج کو سرپرائزنگلی بڑھا سکتا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ ڈیلی ایکسرسائز ایک ایسا ہیلڈی ایکٹ ہے جو نہ صرف ہماری سلیپ کو امپروف کرواتا ہے بلکہ سکن اور ہیلڈی بون میں بھی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ڈیپارٹمنٹ آف ہیلٹھ اینڈ ہیومن سرویسز نے جن ایکسرسائزز کو سب سے زیادہ یوسفل کہا ہے ان میں مسل سٹرینٹننگ ایکسرسائزز، واکنگ، سویمنگ، ڈانسنگ اور سائیکلنگ وغیرہ شامل ہیں ڈیلی ایکسرسائز وہ پاورفل فیکٹر ہے جو ایجنگ کے پروسیس کو گرنٹیڈ منیمائز کرواتا ہے پوائنٹ نمبر نائن مائنڈ فولنس ایک ایسا فنومنہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے پریزنٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں ریسرچرز کے مطابق مائنڈ فولنس کو پریکٹس کرنے سے ہیلتھ کو بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں جن میں ایمپروڈ فاکس، بیٹر میمری، لور سٹریس، ایمپروڈ ایموشنل ریاکشنز اور انکریزڈ ایمیون فنکشننگ وغیرہ شامل ہیں مائنڈ فولنس کو پریکٹس کرنے کا سب سے بیسٹ وے میڈیٹیشن ہے پوائنٹ نمبر ٹین سیڈنٹری لائف سٹائل دینجرس ڈیجیزز کی سب سے بڑی وجہ ہے سیڈنٹری لائف سٹائل سے مراد ہر وقت فارق رہنا اور بیٹھے یا لیٹے رہنا وغیرہ ہے فیزیکلی ایکٹیو رہنا ہماری باڈی اور مائنڈ کے لیے بہت یوسول ہے ریسرچرز کے مطابق ایسے لوگ جو فیزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں اور ہائیکنگز اور ویکیشنز وغیرہ پر جاتے ہیں وہ دوسری پاپولیشن کی نسبت زیادہ عرصے تک ایجنگ سے پریونٹ رہتے ہیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا جاتے جاتے جمال خان ٹی وی یوٹیوب چینل کو وزٹ کر کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا جس کا لنک آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا شکریہ اللہ حافظ موسیقی